ہمارے چینل کے جڑے رہنے کے لئے رفیہ اکرم اوپسل کو سبسکرائب کرے گا اور ہاں پاس مجھے ہو بہل اگر پر کلیک کرے گا اور لیک کرنا نہ ہو چلتا ہوں اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے انما حرم علیکم المیت دو الدم و لحم الخنزیر و ما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم عليہ ان اللہ غفور رحیم اس نے یہی تم پر حرام کیے ہیں مرداد اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جو غیر خدا کا نام لے کر زبا کیا گیا تو جو نہ چار ہو نہ یوں کہ خواہش سکھائے اور نہ یوں کہ ضرورت سے آگے بڑھے تو اس پر گناہ نہیں بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے ان الذین یکتمون ما انسل اللہ من الكتاب ویشترون به ثمنا قليلا اولئے کما یاکلون فی بطونهم اِلَّا الْنَّارَ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِهِمْ وَلَهُمْ عَرَابٌ عَلِيمٌ وہ جو چھپاتے ہیں اللہ کی اتاری کتاب اور اس کے بدلے ضلیل قیمت لے لیتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ ہی بھرتے ہیں اور اللہ قیامت کے دن ان سے بات نہ کرے گا اور نہ ہوئے ستھرا کرے اور ان کے لئے دردناک عذاب ہیں اُلَائِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُوا وَلَالَتَ بِالْهُدَى وَالْعَدَابَ بِالْقَفِرَةِ فَمَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى النَّارِ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی مولی اور بخشش کے بدلے عذاب تو کس درجہ انہیں آگ کی سہار ہے ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقُ وَإِنَّ الَّذِينَ اختَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ یہ اس لیے کہ اللہ نے کتاب حق کے ساتھ اتاری اور بے شک جو لوگ کتاب میں اختلاف ڈالنے لگے وہ ضرور پرلے سرے کے جھگڑالو ہیں لَيْسَ الْبِرَّانَ تُولُوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَآتَ الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَبِ الْقُرُبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ اِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَائِ وَالضَّرَاءِ وَحِينَ الْبَأْسَ اُولَائِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ کچھ اصل نے کی یہ نہیں کہ مشرق با مغرب کی طرف کرو ہاں اصل نے کی یہ ہے کہ ایمان لائے اور اللہ قیامت اور فرشتوں اور کتاب اور پیغمبروں پر اور اللہ کی محبت میں اپنا عزیز مال دے دستداروں اور یتیموں اور مسکینوں اور رہگیر اور سائلوں کو اور گردنیں چھڑانے میں اور نماز قائم رکھو رکھے اور زکاة دے اور اپنا قول پورا کرنے والے جب آہد کرے اور سبر والے مصیبت اور سختی میں اور جہاد کے وقت یہی ہیں جنہوں نے اپنی بات سچی کی اور یہی پریزگار ہے صدق اللہ العظیم